بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوم آشور یقینا فضیلت کا حامل ہے اس کے بارے میں حضرت امام غزالی شیخ عبدالقادر جلانی اور شاہ عبدالحق محدث دیلوی نے مختلف روایات اور تفاصیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی یہ وہ دن ہے جس دن حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کے لکب سے نوازا گیا یہ وہ دن ہے جس دن حضرت ابراہیم کو وہ آگ جس کی تپش کئی میلوں سے محسوس ہوتی تھی اس آگ کو حضرت ابراہیم پر گلے گلزار بنایا گیا یہ وہ دن ہے جس دن حضرت ابراہیم کو طویل مدت بعد کئی عرصہ کی دعاوں کے بعد حضرت اسمائیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا گیا یہ وہ دن ہے جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیوب علیہ السلام کو بیماری سے شفاہ عطا فرمائی یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آسمانوں پر اٹھا لیا یہ وہ دن ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی یہ وہ دن ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے آسمانوں پر محفوظ طریقے سے اٹھا لیا گیا یقینا یہ وہ دن ہے جس دن حضرت سلمان علیہ السلام کو دوبارہ بادشاہت ملی یہ وہ دن ہے جس دن حضرت یوسف علیہ السلام قید سے آزاد ہوئے اور مصر کی حکومت ملی یہ وہ دن ہے جس دن حضرت یعقوب جو اپنے بیٹے کی یاد میں رو رو کے بنائی کھو بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اسی دن کو عطا کی یہ وہ دن ہے جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی لوٹائی گئی اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اتنی فضیلتیں عطا کی کہ ہر ہر نبی کے متعلق یا ان کی قوم پر یا رحمت نازل ہوئی ہے اس دن کو اگر رحمت نہیں تو یقیناً اس دن اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اپنا عذاب ان سے دور فرمایا ہے میرا ایمان عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہ دن اتنی اہمیت کا اور اتنی فضیلت کا حامل دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو پیغمبروں کو اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کو ترات بھی اسی دن عطا کی گئی یہ بڑی اہمیت کا حامل دن ہے لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری جررت استقامت اور حضرت شہزادہ علی اکبر کی شہادت اور حضرت امام علی اصغر کی شہادت اور حضرت اونو محمد کی جررت دیکھی اور حضرت امام قاسم کا میدان میں آنا اس دن نے جب دیکھا ہوگا تو یقیناً اس دن کو بھی حضرت امام حسین کے صبر پر بہت رشک آیا ہوگا اللہ تعالیٰ حضرت امام علی مقام کے روح پر انور پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے موسیقی